اسلام علیکم لیوز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی کیلکولیشنز لے کر ایک طویل چھٹی کے بعد انڈوز کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بارحال ہم بھی کوویڈ وکڈم رہے اور بہت احتیاط بڑھتی بہت شاید ہماری قسمت میں بھی تھا لیکن آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ جلد ریکاور ہو کے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں جو ویک میں بیان کرنے والا ہوں یہ 20 جون سے شروع ہو کر 27 جون تک چلے گا تین چار میجر ایونٹس ہیں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے اور اپنی پریشانیوں سے اور اس نیگٹیو ایونٹس سے بچ پائیں گے معاملہ یہ ہے کہ 18 جون کو ہی مرکری ریٹو گریڈ ہو جائے گا اس کی ریٹو گریشن آپ کے ہاں 12 ہاؤس میں ہے مرکری جب 12 ہاؤس میں جاتا ہے تو موسٹلی وہ ویک بارویں گھر میں جانے سے ہی ہو جاتا ہے ویک بہت اس وقت ہو جائے گا ، آتھارہ تارک کرتے ہوئے پبلک سیکٹر کو ڈیل کرتے ہوئے یا ڈیلز بناتے ہوئے معاہدے کرتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا چھوٹے سے چھوٹی بات کریں جائیں تو چیک سائن کرتے ہوئے بھی آپ کو احتیاط برتنا ہوگی مائنڈ اتنا فوکسٹ نہیں ہوگا اپنی چیزوں پر ایسا 18 تاریخ سے شروع ہو جائے گا 18 جون سے بات اتنی نہیں ہے لیوز معاملہ یہ ہے کہ آپ کا رولنگ پلانٹ سن 20 تاریخ کو 12 ہاؤس میں چلا جائے گا اور یہ سال میں ایک دفعہ 12 ہاؤس میں جاتا ہے تیس دن کے لیے 365 دن میں سے ایک دفعہ وہ 12 ہاؤس میں سے گزرتا ہے اور وہ اس کی تقریباً کمزور فارم ہے اس کمزور فارم سے آپ کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا ایک رولنگ پلانٹ ہے اور 12 ہاؤس میں جا کے آپ کو وہ spiritual feelings دیتا ہے 12 ہاؤس میں جا کر وہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے 12 ہاؤس میں جا کر وہ آپ کو اپنے اور پرائے کی تمیز کرانے لگتا ہے اور آپ ان تمام عادتوں سے ان تمام خراب عادتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو خود کو بھی نا پسند ہوتی ہے اور آپ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے جب سورج بارویں گھر میں جاتا ہے اگر سورج بار میں گھر میں جائے مرکری ریٹو گریڈ ہو تو کسی حد تک مرکری کی ریٹو گریشن بھی بیلنس ہو جانی تھی اور آپ کو spiritual advantages بھی ملنے تھے بٹ اس دفعہ 2020 میں معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہے جیسے ہی وہ 20 تاریک کو 12 ہاؤس میں انٹر ہوگا اس کو 21 تاریک کو صبح 9 بج کر 45 منٹ پر گرہن لگ جائے گا اور گرہن بھی 3 گھنٹے 20 منٹ کا ہوگا 12 ہاؤس میں گرہن لگنے سے آپ کو کوئی بہت سیویر ڈسٹربینسز تو نہیں آئیں گی کیونکہ وہ آپ سے اتنا دور ہے 12 ہاؤس بہت دور ہاؤس ہوتا ہے مطلب وہاں جا کر زیادہ تر پلینٹس غروب ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے لیے تھوڑی ٹربل کی وجہ اس انداز سے بنے گا کہ جو 20 دن کا آپ کو فیول ملنا تھا spiritual side کا وہ اس گرہن کی وجہ سے صرف 15 دن کا مل پائے گا 15 دن کا گرہن کی وجہ سے زائع ہوگا اور گرہن اور سورج کے بارے میں گھر میں جانے اور مرکری کی ریٹو گریشن اور نیا چاند بھی اسی ہاؤس میں ہے تو تین پلینٹس آٹ آف سیون پلینٹس تین تو یہ کمزور پڑے ہوئے ہیں آپ کے بارویں گھر میں تو اس کی وجہ سے آپ emotionally sick رہیں گے اس کی وجہ سے آپ زیادہ سوچیں گے اس کی وجہ سے آپ کو فیصلے کرنے میں problem ہوگی اس کی وجہ سے آپ کو opposition ملے گی اس کی وجہ سے آپ کا concentration level decrease ہوگا آپ کو documentation احتیاط سے کرنا پڑے گی آپ کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کوششیں extra کرنے پڑے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنے فیر سے اپنے غم سے لڑنا ہوگا تو یہ تو ان تین پلینٹس کی وجہ سے ہو گیا the group of three planets and the group of two planets already retrograde چلے جوپیٹر اور سیٹرن اور وہ آپ کے ہاں six ہاؤس میں retrograde چلے ایک حد تک تو وہ اچھا تھا six ہاؤس میں سیٹرن کا retrograde ہونا تو آپ کے لیے possible ہے کانونی مسائل سے بچائے گا but جوپیٹر کا retrograde ہونا آپ کو unlucky بھی کر رہا ہے تو group of two planets وہاں پر retrograde اور کمزور حالت میں group of three planets یہاں آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں کمزور تو پانچ planets تو اسی طرح کمزور ہوئے ہیں تو پیچھے رہ گئے دو planets that is venus venus is in your eleventh house that is positive اس وقت retrograde ہے 26 jun کو وہ direct ہو جائے گا تو وہ کچھ oxygen آپ کو دے گا آپ کے love ones کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ اچھے ہوں گے but جہاں پانچ planets کمزور ہوں گے وہاں یہ ایک venus اگر direct ہو بھی جائے گا تو کوئی major change نہیں لائے گا لیکن بہرحال جہاں سارے ہی کمزور ہیں وہاں جتنی force available ہے اتنی ہی اچھی ہے اور دوسرا planet آپ کا مارس ہے وہ آپ کے آٹھویں گھر میں ہے 8 ہاؤس میں مارس بہرحال آپ کسی حد تک positive changes دیتا ہے اس positive changes کی وجہ سے آپ disciplined ہو سکتے ہیں اس positive change کی وجہ سے آپ courageful ہو سکتے ہیں اور اس ہی مارس کے 8 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو balance کر سکتے ہیں یہ جو retrogration and eclipse کی وجہ سے جو problems ہیں retrogration اور mercury کی وجہ سے جو problem ہیں اس کو بہت حد تک ایک فیول مل جائے گا تو دو پلینٹ is positive باقی سب کے سب اس وقت نیگٹیو چل لیں اور یہ جو position بنی ہوئی ہے 20 جون سے 15 جولائی تک اور پھر جولائی کے پہلے بیگ میں ایک اور گرہن آئے گا چاند گرہن اس سیچویشن کو میں ایز پروفیشنل سٹولوجر بھی اور پوری دنیا کے پروفیشنل آسٹولوجیکل فورمز بھی ڈیکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ 2020 کا سیویر ٹائم ہے اس ٹائم پر انڈویجوال ڈیفیشنسیز لیکن آف ریوارڈ کمیونکیشن ڈسٹربنسز ریلیشنشپ ٹربلز یہ انڈویجوال پروبلمز ہیں اس سے اجتماعی پروبلمز بھی آ سکتی ہیں فیملی وائز کمپنی وائز کنٹری وائز اور ورلڈ وائز ایسی پروبلمز جس میں قدرتی ناگہانی آفات سلاب زلزلے تیز ہوائیں یا انفرینلی موسمی حالات یہ پوسیبیلٹیز ہیں دوسری پوسیبیلٹی حکمرانہ سطح پر ان کی پولیسیز عوام دوست نہ رہیں تیسری پروبلم کنٹری وائز ایک دوسرے کے ساتھ کلیجنز کلیشز شروع ہو جائیں اسی طرح کی دیگر ڈیفیکلٹیز جس میں جو کنٹری ہیڈز ہیں وہ کچھ پروبلمز میں فس جائیں یا اثر وائز ان کے ڈیسیجنز فرینڈلی نہ رہیں یہاں پوسیبیلٹیز اور یہ سال کا سب سے سیویر ٹائم ہوگا ایسے لیوز جنہوں نے رمضان کو خوب کیش کیا یا جو لیوز پدائشی طور پر بہت سٹرونگ ہیں ڈاریکٹ پلینٹس کے ساتھ آئے نیٹل ابلیٹیز ان کی بہت سٹرونگ ان کا مون سائن بہت سٹرونگ ان کے ایموشنز بہت سٹرونگ وہ اوکے ہیں بہت ایسے لیوز جو پدائش کے وقت بھی کچھ ریٹوگریشن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جب ان کی پدائش ہو رہی تھی تو کوئی پلینٹ ریٹوگریڈ تھا تو ادھر سے بھی یہ کافی سارے پلینٹ ریٹوگریڈ ہے تو پھر وہ کمزوری زیادہ پنچ کرے گی اور ایسے لیوز جو ابھی اسٹیبلش نہیں ہیں جو ابھی بہت زیادہ رسک لے چکے ہوئے ہیں یا رسک لینے کے بلکل ایج پر ہیں ان کے لیے یہ ٹائم پرابلمیٹک ہو سکتا ہے میں انفارم کر رہا ہوں حالانکہ یہ باتیں کچھ زیادہ خوش دلی پر مبنی نہیں ہیں کچھ زیادہ خوشی پر مبنی نہیں ہیں لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان سیکٹرز کو بھی سمجھیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جب سولر سسٹم میں اکلے پاتا ہے تو وہ خوف خدا کی نشانی ہے جب چاند مکمل ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کے اندر ایموشنل بوسٹرز آتے ہیں یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سمجھانے کے لیے بولا اور باقی ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن بہرحال وہ ایمپیکٹ ڈالتی ہیں اور ان کے ایمپیکٹ آسٹر لوجیکلی کئی سو لوگوں پر کئی ہزار لوگوں پر اور کئی سو سالوں سے ناپے جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں گے ٹریٹمنٹ کے طور پر جو ریمیڈیز ہیں وہ ابھی بھی ایز ایلیو، روبی، ڈائیمنڈ، ایمرل یہ سب آپ کے وہ سٹونز ہیں جو اوورال یا جرنلی آپ پہن سکتے ہیں اور ان کی فرنڈی ریڈیشنز اس سولر ڈیفکلٹی کو ڈلیٹ یا ریپیل کر سکتی ہیں سورہ شمس پڑھنا ابھی بھی بہت اندہ رہے گا سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کسرہ سے پڑھنا ابھی بھی بہت اندہ رہے گا بٹ اگر کوئی لیو ان سب کے باوجود کچھ کمپلینز فیل کر رہا ہے تو اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے یا ایسے لیوز جو اگلے کچھ دنوں میں کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے چاہتے ہیں انہیں اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان نمبر پر وٹس ایپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ پرسنل چارٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے بٹ وہ فری فورم نہیں ہے وہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا اب آخر پر میری ایک دو ایک بس پیشنگوئی کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں مارس اس وقت جو ایٹھ ہاؤس میں ہے یہ اٹھائیس تاریک کو نائن تھاؤس میں چلا جائے گا اچھا رہے گا کہ برا رہے گا یہ اگلے ویک کی پیشنگوئیوں میں میں انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا تب تک میری انرجی بھی بہال ہو چکی ہوگی میں مکمل طور پر اس خرابی سے باہر آ چکا ہوں گا تو تفصیل سے انشاءاللہ وہ ویڈیو بنائیں گے اب آخر پر میری دو درخواستیں جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں اور اب ان درخواستوں میں تو زیادہ جوش اور جذبہ مجھے فیل ہوتا ہے جب میں بیمار تھا تو جتنے لوگوں نے میسیجز کیے پہلے تو ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے بہت دعائیں دی پہلا ویک تو ایسے ہی گزر گیا لوگوں نے یہ فیل کیا کہ شاید عید کی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز نہیں آ رہے بہت دوسرے ویک جب ویڈیو نہیں آئی تو پھر انہیں احساس ہوا اور جو محبت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے میسیجز کیے اور جب تیسرے ویک ویڈیو نہیں آئی تو پھر بہت میسیجز آئے اور دعائیں اور میرے لئے کریج بھی تھی میرے لئے بلیسنگ بھی تھی تو آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے دعا ضرور کریے گا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں جلد ریکاور ہو پایا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آپ کی محبت کی وجہ سے ہی کھچا چلایا بیماری کے بعد بھی آپ کی خدمت میں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے کہ آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے آپ بے اجازت دیجئے اگلے ہفتے مزید تفصیل کے ساتھ آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے ساتھ سولر ایونٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ نے کے بعد موسیقا